بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریلٹر امار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا ہے ترہم کرنے والا ہے دوستو آج جیسا کہ گیارہ نومبر دوزہار بائیس ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں مین جیٹی روڈ پہ کھڑا ہوں ڈویلپمنٹ کا کام کافی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اور مین گیٹ ہے اس کی طرف کافی توجہ دی جا رہی ہے اور کافی تیزی کے ساتھ ڈویلپ کیا جا رہا ہے گیٹ کو اور جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان لوگ سامنے کافی زیادہ تعداد میں کام کر رہے ہیں اور جو مین گیٹ ہے جو مین انٹریس اس کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ جلدہ جلدہ اس کو تیار کر کے اور مین انٹری کا راستہ جو ہے وہ کلیر کیا جا سکے اور سیکٹر ون کو وہ پوزیشن دیا جا سکے اے بلوک کو اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اے بلوک میں جو مین جیٹی روڈ ہے اور مین جو بلے وارڈ بنایا جا رہا ہے اے بلوک میں اور اس پہ اسفالٹ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور جیسا کہ نیو میٹر سیڈی نے کہا تھا کہ جنرلی تک اسفالٹ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور سیکٹر ون کے جو اے بلوک کے ارلی بڑ بلوک ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو دو سے تین ماہ میں دوزار تیز کے سٹارٹ پہ دو سے تین ماہ کے اندر آپ کو پوزیشن بھی دے دیا جائے گا اور دویلومنٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے بیک سیڈ پہ بھی اسفالٹ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے مین بلیوارڈ کافی حد تک ریڈی ہو گیا ہے سیوریج کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے فٹ پاٹس کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور گلو پار کا کام بھی کافی تیزی کے ساتھ سٹارٹ کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ کمئنگ ڈیز میں یہ کام اور تیزی سے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ جلدہ جلدہ لوگوں کو پوزیشن دیا جا سکے جنہوں نے سب سے پہلے نیو میٹرو سٹی کے ساتھ انویسٹ کیا تھا ان کو اس پہ بینیفٹ ہو سکے اور یہ اسفارٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسفارٹ جو اس کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے روڈز جو ہوتے ہیں بجری وغیرہ ہوتی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے بجری کے ڈیر پڑے ہیں اور مشینری بھی کھڑی ہوئی ہے اور یہ مشینری جو ہے جلدہ جلدہ لوڈ کو مکمل کرے گی اور لائٹس کا کام بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جیٹی روڈ ہے یہ لور کی طرف جو روڈ جا رہا ہے میں اس پہ کھڑا ہوں اور آپ لوگوں کو ڈولپمنٹ دکھا رہا ہوں اور جیسے یہ اسفارٹ کا کام مکمل ہوگا اس کے بعد سٹریٹ لائٹس کا کام سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو گلیاں وغیرہ ہیں ان پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا اور جتنی زیادہ تعداد میں نیو میٹرو پاس مشینری پڑی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ جلدہ جلد اس کام کو مکمل کریں گے اور جنوری تک یا فروری یا مارچ تک دو سے تین مہینوں میں دوزہ تیز کے سٹارٹ پر جو پوزیشن دینا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پیچھے بڑھتے جائیں گے جو سٹارٹ پر جن لوگوں نے پڑھ لیا تھا جب نیو میٹرو سٹی سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت جن لوگوں نے پڑھ لیا تو ان کو انشاءاللہ سب سے پہلے پوزیشن دیا جائے گا اور دوسری طرف ہم لوگ اگر بیلٹنگ کے بات کریں تو اٹھارہ نومبر کو بی بلوگ کے بیلٹنگ جو ہے وہ انونس ہے اور انونسمنٹ اس کی ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ این ایم سی والے اگر ہو سکتا ہے کہ اٹھارہ نومبر کوئی کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا لیٹ کر دیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیک سیڈ پر بھی سامنے کٹنگ ہو چکی ہے کافی ہاتھ تک جو ہے یہ کلیر کر دیا گیا جتنے بھی پہاڑییں مگرہ بنی تھی تو ان کو چھوٹے درجے پہ جو ہے وہ کٹنگ کر دی گئی بلکل لیول کر دیا گیا اور بیک سیڈ پہ جو کافی جو ایریا وہ بلکل پلین کر دیا گیا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شروع پہ اسفارڈ کا کام بھی سٹارٹ کر دیا گیا اس سے اس سے یہ پیچھے بھی ہو جائے گا اور یہ ساری اسفارڈ جو ہے جیسے جیسے یہ مکمل ہوگی سٹریٹ لائٹس بھی ہیں وہ بھی لگنا شروع ہو جائیں گی اور مین گیٹ بھی تب تک ریڈی ہو جائے گا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مین جیٹی روڈ ہے جیٹی روڈ کے بلکل ساتھ یہ اٹیج کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جیٹی روڈ کے ساتھ کنیکشن کر کے تو پھر اندر جو ہے مین بلے وارڈ کے ساتھ اور ارلی بڑ کے جو پلوٹس ہوں گے ان کے ساتھ ان کو کنیکشن کر دیا جائے گا اور یہ سارا روڈ جو ہے یہ ایک جال بچا دیا جائے گا اور اس کے بعد لوگوں کو پوزیشن ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس دن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو ہے یہ گیٹ بنایا گیا لیکن یہ جو تارے مین وائرز ہیں ان کو یہاں سے گزارا گیا ہے اسی وجہ سے وہ وائرز کو وابڈا والوں نے اوپر سے نکال کے اور اس کے نیچے سے گزارا ہے تاکہ آنے والے وقت میں جو تارے ہیں وہ کسی بھی قسم کی تنگی کا باعث نہ بنیں یا مشکل کا باعث نہ بنیں تو اسی وجہ سے وابڈا نے اس کو نیچے سے گزار دیا اور تاکہ گیٹ کا کام کافی تیزی کے ساتھ کیا جا سکے اور یہ جیٹی روڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیٹی روڈ پہ کافی ٹریفک چلتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے کچھ لوگ لور جا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ سے اسلام بات آ رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں آزر ہوں گا اور ایک نئے ویڈیو لے کے آنگا تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ